تیسری فصل میم ساکین کے بیان میں میم ساکین کے تین حال ہیں تین حال ہے کا معنی یہ ہے کہ میم ساکین کو تین طرح عدہ کیا جاتا ہے یا قرآن کریم میں میم ساکین کی عدہ تین طرح واقع ہوئی ہے نمبر ایک ادغام نمبر دو اخفہ اور نمبر تین اظہار دیکھیں جب نون ساکین کا بیان ہوا تو وہاں آپ نے ان میں کے ہر ایک کی لوگوی اور استلاحی تعریف لکھے خاص کر کی استلاحی تعریف ادغام کی استلاحی تعریف مدغم کو مدغم فی میں داخل کر کے اس طرح مشدد ادا کرنا کہ زبان ایک مرتبہ اٹھے اور دیر دو حرف کی لگے عربی دوم کے بچے بطور خاص اس کو سنیں کہ اس طرح کی جو تعریفات ہیں وہ سالے اول سے تعلق رکھتی ہے یعنی جب آپ تجوید کی بلکل ابتداء کرتے ہیں اس وقت اس طرح کی صاف ستری تعریف اتنی پختہ یاد ہونی چاہیے کہ وہ بچپنے کا یاد کیا ہوا بڑھا پہ میں بھی محفوظ ہونا چاہیے پتھر کی لکیر بن جانی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ عربی دوم میں آنے کے بعد بھی آپ بچوں کو یہ دوگام کی تعریف پوچھی جائے تو آدھا صحیح آدھا غلط پھر ایک لفظ کی جگہ دوسرا اور تعبیر گربر ایسا نہیں تعریفات قرآن کریم جیسا حفظ کرتا ہے آدمی کہ نکتہ نہیں بدلتا حرکت اعراب نہیں بدلتا حروف نہیں بدلتے کلمہ جن کا تون حفظ کیا جاتا ہے تعریف میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے مدغم کو مدغم فی میں داخل کر کے اس طرح مشدد ادا کرنا کہ زبان ایک مرتبہ اٹھے اور دیر دو حرف کی لگے آپ ہماری ہم نے دو مرتبہ ادغام کیا بھی تعریف کی آپ دونوں تعریف کو ملا لیجی سارے حروف یقصہ ہوں گے یہ الگ بات ہے کہ بعضوں نے اس ادغام کی تعریف کو تھوڑا سو اور کھول کے بیان فرماتے ہو یہ کہا کہ مدغم ساکن کو مدغم ساکن کو مدغم فی متحرک میں ملا کر تو مدغم کے ساتھ ساکن اور مدغم فی کے ساتھ متحرک کا اضافہ اور یہ اس لیے کہ وہ اس اضافے سے بتلانا چاہتے ہیں کہ مدغم جب تک ساکن نہیں ہوگا اس کا ادغام مدغم فی میں ممکن نہیں ہوتا اب یہ عربی دعام کے بچے چونکہ بہت دن سے بہت دنوں سے تھوڑی چھٹی کیے ہوئے ہیں اس لیے شاید تجوید کی عبارتوں سے اور اس کے مضمون سے انکتہ ہوا ہے ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو دیکھیں یہ دعام آپ بھی کرتے ہیں روایت حفظ پڑھتے ہوئے مثلا مِن لَدُنْهُمِنْا اپنی ادغام کیا الیکم مُرسلون میں اپنی ادغام کیا الیکم مُرسلون میں الیکم کی میم کا ادغام کیا وہ خود ساکن ہے مِن لَدُنْهُمِنْنُون کا ادغام کیا خود ساکن ہے عَلَمْ نَخْلُقُمِنْ قَاف کا ادغام کیا ساکن ہے جب تک مدغم ساکن نہیں ہوگا وہاں تک ادغام نہیں ہو سکتا اور آپ نے سوا پڑھنے والے بچوں سے سنا ہوگا الرحیم ملکی الرحیم کی میم کا ادغام ملک کی مِن میں کر رہے ہیں جیسے آپ الیکم کی میم کا مُرسلون کی مِن میں کر رہے ہیں لیکن وہ الرحیم ملکی ادغام کرنے والا بھی الرحیم کی میم کو جب تک ساکن نہیں بنائے گا ادغام نہیں کر سکتا معلوم ہوا کہ مدغم جب تک ساکن نہیں ہوگا ادغام ممکن نہیں ہوگا اس لئے بعض لوگ مدغم کے ساتھ ساکن کی بھی تصریح فرماتے ہیں وضاحت فرماتے ہیں سراحت فرماتے ہیں مدغم فی کو متحرک ہونا چاہیے اگر مدغم فی ساکن ہے ادغام نہیں ہو سکے گا دیکھو آپ کو بتلائیں بہت آسان مثال حدن للمتقین حدن کی تنوین للمتقین کا لام آپ ادغام کر رہے ہیں سارے لوگ کر رہے ہیں کوئی قاری ایسا نہیں ہے جو ائیمہ اشرہ میں کا کوئی قاری یہاں بغیر ادغام کے نہیں پڑتا ہے سارے لوگ ادغام سے پڑھ رہے ہیں ادغام ہر کوئی کر رہا ہے کیوں تنوین وہ نون ساکن ہے تو مدغم تو مدغم ساکن للمتقین کا لام مدغم فی وہ متحرک ہے اور مدغم ساکن ہو مدغم فی متحرک ہو تو ادغام ہوتا ہے وہ در للمتقین ہو گئے ہیں فوراً دوسری مثال دے رہا ہوں احدون اللہ السمد قدیرون اللذی دیکھو قدیرون تنوین اللذی کا لام وہاں ہدن میں تنوین تھی یہاں قدیرون میں تنوین اور تنوین وہاں للمتقین کا لام یہاں اللذین کا لام تو آپ قدیرون اللذی میں ادغام کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا قدیرون اللذی میں آپ ادغام کر رہے ہیں نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ نے قدیرون کی تنوین کو کسرا دیا تو یہ جو نون ساکن تھا اب یہ نون مقصور ہو گیا تنوین نون ساکن ہے تنوین نون ساکن ہے آپ نے اس کو کسرا دیا حدالل متقین کی تنوین کو کسرا نہیں دیا ورنہ تو ہونا چاہے تھے حدانی لیل حدانی لیل حدانی لیل حدانی لیل تو وہاں آپ نے ایسا نہیں کیا یہاں ایسا کیوں کر رہے ہیں اللہ دی کا جو پہلا لام ہے جو مدغم فی کی حیثیت سے ہیں وہ تعریف کا لام ہے اور لام تاریف ساکن ہوتا ہے اور مدغم فی کو ساکن نہیں ہونا چاہے مدغم فی کو متحرک ہونا چاہے معلوم ہوا کہ ادغام کے لیے مدغم کو ساکن ہونا چاہے اور مدغم فی کو متحرک ہونا چاہے اگر مدرم ساکن نہیں ہے ادرام نہیں ہوگا مدرم فی متحرک نہیں ہے ادرام نہیں ہوگا اسی لئے بعض لوگ ادرام کی تعریف کرتے ہوئے مدرم کے ساتھ ساکن ہونا اور مدرم فی کے ساتھ متحرک ہونے کو بھی ضروری خیال کرتے ہیں کہ اس کو بیان کیا جائے آ گیا سون میں ادرام کی تعریف تو میم ساکن کے کل احوال ہیں تین ان میں سے پہلا حال ہے ادرام اور ادرام کی یہ تعریف ہوگی ہے نمبر دو اخفہ اخفہ کی بھی آپ نے تعریف یاد کر لی ہے حرف مخفہ کو اظہار و ادرام کے درمیان ادا کرنا اب نون ساکن نہیں حرف مخفہ کوئی بھی ہو نون ہو یا میم ہو حرف مخفہ کو اظہار و ادرام کے درمیان ادا کرنا اظہار و ادرام کے درمیان کا کیا مانا اظہار کی طرح بلکل لیا سو فیصد بے کمالی ہی جس میں ان کا اتصال بھی نہیں ہوگا ہونٹ پورے توپر نہیں ملیں گے میم میں اور نون مخفہ ادا کرتے ہوئے طرف زبان ناف کے مسوڑے میں پورے طور پر نہیں لگے گے جس میں ان کا اتصال بے کمالی ہی نہیں ہوگا اس لیے کہ جس میں ان کا بے کمالی ہی اتصال یہ اظہار ہے جس میں ان کا جس میں نہیں سنیا دو جسم طرف زبان ایک جسم اور سامنے مسوڑا یہ دوسرا جسم جس میں ان کا باہم اتصال اگر پورے طور پر ہوتا ہے بے کمالی ہی ہوتا ہے تو اس کو تو اسطلاح میں کہا جاتا ہے اظہار آپ تو کہہ رہے ہیں بین الازہار والعدغام اظہار پورا نہیں ادغام کیا چیز مدغم کے مخرج میں زبان کو بلکل نہ لگانا مدغم کے مخرج میں زبان کو بلکل نہ لگانا آپ پڑھیں مل لدنہو آپ پڑھیں تو کیا آپ نون کے مخرج میں زبان لگاتے ہیں بالکل نہیں لگاتے ہیں لام کے مخرج میں لگا رہے ہیں تو ادغام میں مدغم کے مخرج میں زبان بلکل نہیں لگتی ہے دیکھو دونوں ایک دوسرے کا مقابل ہو گئے اظہار میں زبان پورے طور پر لگتی ہے ادغام میں بلکل نہیں لگتی ہے اخفہ دونوں کے درمیان کچھ لگنا کچھ نہ لگنا یہ معنی ہے اخفہ کا اب آپ اخفہ کی تعریف میں کہیں گے حرف مخفہ کو اظہار و ادغام کے درمیان ادا کرنا یعنی زبان یا ہونٹ نہ تو پورے طور پر لگ جائیں اور نہ بلکل ہی الگ رہیں بلکہ کچھ لگے کچھ نہ لگے اس کا نام ہے اخفہ اور تیسرا حال ہے اظہار اظہار کی تعریف آپ نے پڑھی کہ حرف مظہر کو اپنے ہی مخرج اور اپنی ہی صفات لازمہ سے بلا کسی تغیر کی ادا کرنا عربی دوم کے بچے تعریف کا احتمام کریں دیکھو اظہار کی تعریف بھی صاف ستری کہہ رہا ہوں بلکل اسی طرح صاف سترہ ہونا چاہیے حرف مظہر کو اپنے ہی مخرج اپنی ہی صفات لازمہ سے بلا کسی بغیر کسی تغیر کی ادا کرنا اس کا نام ہے اظہار دیکھیں اب کتاب میم ساکین کے بعد دوسری میم آئے تو ادغام ہوگا اور مثال کیا دی ام من لے الیکم موسلون کی مثال نہیں دی نہیں سمع ہے ہم نے تو اب تک جو مثال یاد کی تھی وہ الیکم موسلون کی لیکن مصنف کیا فرما ہے ام من آپ جانتے ہیں ام من جو ہے ام حرف عطف ہے نہیں سنوے من موسولہ نہیں سنوے من استفامیہ بھی ہوتا ہے موسولہ بھی ہوتا ہے یہ دو کلمیں الگ الگ ہیں ام الگ کلمہ ہے من الگ کلمہ ہے جیسے الیکم الگ کلمہ ہے موسلون الگ کلمہ ہے دو الگ الگ کلمہ ہیں لیکن حضراتِ صحابہِ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے امن کو چونکہ ملا کے لکھا جیسا آپ تلفز کر رہے تھے نے سنیا ہے بھئی الیکم موسلون میں آپ جو تلفز کر رہے ہیں دونوں ہونٹوں کو کتنی متوہ لگا رہے ہیں ایک متوہ لگا رہے ہیں الیکم کی میم کے لیے پھر موسلون کی میم کے لیے دو دو موتبہ آپ ہونٹوں کا استعمال کریں ایسا نہیں ہے جب پہلی میم کو دوسری میں داخل کر دیا ایک بالتی کو دوسری بالتی میں داخل کر دیا تو دو کو آپ الگ الگ تھوڑی اٹھائیں گے اب ایک ہی کو اٹھانا ہے لہذا جب آپ نے پہلی میم کو دوسری میں داخل کر دیا تو آپ شفتین کا اتصال ایک ہی موتبہ ہوگا زبان ایک موتبہ اٹھے اپنی اکھا ایک موتبہ اٹھے تو چونکہ آپ تلفز میں شفتین کا استعمال ایک ہی مرتبہ کر رہے ہیں اس لئے حضرات صحابہ کرام نے دو میم کو ایک کر کے لکھا تلفز وصل کے مطابق تلفز کے پیشے نظر لکھا اس کو آپ جیسا تلفز کرتے ہیں ایک میم سے ایسا ہے اس کو ایک میم سے لکھا اور علیکم مرسلون میں کلمے کو اپنی اصل کے مطابق لکھا کہ کلمہ اپنی اصل میں علیکم الگ تھا مرسلون الگ تھا ہمارے مصنف رحمت اللہ علیہ نے امن جیسی مثال لاکر یہ سمجھا ہے کہ چاہے لکھنے میں ایک میم ہو یا الگ الگ میم ہو لیکن جب حقیقت میں دو میم ہو لکھنا جو بھی ہو لیکن اصل میں اور حقیقت میں جو دو دو میم ہوتی ہے ایسے سارے مواقع کو مواقع ادرام شفوی کہا جائے گا ایسے سارے مواقع کو ایسے سارے مثالوں کو ایسی ساری مثالوں کو ادرام شفوی کہا جائے گا کہ یہاں ادرام شفوی ہوا ہے گیا مصنف کے سامنے جو مسلحہ تھے وہ سمجھ میں آگئی کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ لکھائی میں چاہے دو الگ الگ ہو یا چاہے دونوں ایک ہو لیکن اصل میں جب دو ہو تو اس کا تلفز ادرام ہی سے ہوتا ہے اور اس پر ادرام کا اطلاق ہوتا ہے اس کو ادرام کہہ سکتے ہیں درمیان میں کچھ سار ہوئے ہماری یہاں اس ملک میں کچھ کر رہا کہ درمیان یہ بحث چھر گئی تھی چنانچہ تحریریں مختلف آ رہی تھی کہ ام من کو ادرام کہا جائے یا نہیں یہ سنیا ہے اس کو ادرام کہا جائے گا یا نہیں اور اگر میم ساکین کے بعد با آئے تو اخفہ ہوگا اور اظہار بھی جائز ہے بشرتے کے میم منقلب منساکین اور تنوین سے نہ ہو بدلی ہوئی نہ ہو جیسے وما ہم بی مؤمنین دیکھیں یہ کیا کہا میم ساکین کے بعد جب میم آئی تو تو آپ نے کیا ادغام عربی دوم کے بچوں کو ایک بات اور بتلا دی یہاں یاد آگئی ہے ہمارا استاذ رہاں دامت برکاتم حضرت کاریم محمد صالح صاحب وہ کبھی کبھی جیسے عام مطن تو بچے کہتے ہیں الیکم موسطن کہا کیا ہے کمیم ساکین کے بعد دوسری میم ہے ادغام شفوی ہوگا کہا اس کا دوسرا نام ادغام صغیر مسلین نہیں سننے کیا ادغام صغیر مسلین تو یہ بھی بلواتے تھے سغیر تو اس لیے کہ مدغم پہلے سے ساکین ہے مسلین اس لیے کہ ایک ہفت دو بار آیا ہے الیکم کی میم موسل کی میم خیر اب میم ساکین کے بعد با آ جائے تو اخفہ ہوگا جیسے کہ وما هم بیمؤمنین ترمیہم بحجارہ پہ کیوں اخفہ ہوا دیکھو دیکھو بچوں میم ساکین کے بعد با کے آنے پر اخفہ شفوی ہوگا یہ تو آپ نے اردو میں پڑھ لیا ہے اگر ابھی بھی اسی کو لے کر چلنا ہے تو آپ کو فواج مکیہ بن کر دینی چاہے اے وہ تو ہو گیا ہے یہاں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ میم ساکین کے بعد با کے آنے پر ادغام کیوں نہیں ہوا اظہار کیوں نہیں ہوا اخفہی کیوں ہوتا ہے یہ سمجھنا ہے میم ساکین کے بعد جو با آئی آپ جانتے ہیں دونوں کا مخرج ایک دونوں کا میم اور با دونوں کا مخرج شفتین آپ نے پڑھا چار حروف شفوی کہلاتے ہیں با میم فا واؤ غیر مدہ واؤ مدہ غیر مدہ مدہ کا مسئلہ ہو خلی لفظ چیز ہوئے وغیرہ خیر تو میم اور با دونوں کا مخرج ایک اور جب ایک مخرج کے دو حرف ہوتے ہیں تو ادغام کرنا چاہیے آپ ادغام کا بہن آئے گا مثلین متجانسین متقاربین یا آئے گا آپ نے ویسے یاد تو کیا ہوگا تو جب بھی ایک مخرج کے دو حف جمع ہوں تو وہاں ادغام ہونا چاہیے لہذا پہلے تو یہاں تقاضہ ہے کس کا ادغام کا اچھا ادغام کیجئے آپ کیا پڑھیں گے وما ہم بی مؤمنین میں ادغام کریں گے تو وما ہب بی مؤمنین کیا پڑھیں گے وما ہب ہم کی میم کو با سے بدل کر با کو با میں داخل کریں گے تو پڑھیں گے وما ہب بی مؤمنین میم میں اپنے صفاتِ لازمہ میں فوائدِ مکیہ میں خاص کر کے آخری صفت چودہ میں نمبر کی وہ صفتِ گنہ پڑی وہ صفتِ لازمہ ذاتیہ صفت آپ جب ادغام کریں گے تو میم میں وہ صفت نہیں ادا کر سکیں گے میم کی صفتِ گنہ گئی کیوں گئی ادغام کی وجہ سے آپ ادغام کرتے نہیں میم کی صفتِ گنہ جاتی نہیں اب سمجھیں برابر پہلے بات کیا کہی تھی کہ میم اور با دونوں مخرجن متحد ہیں لہذا یہ تو کہتے ہیں کہ ادغام ہونا چاہیے ادھر ادغام کرتے ہیں تو کیا ہوا میم کی صفتِ گنہ کا احمال ہوا وہ گئی کس کی وجہ سے گئی ادغام کی وجہ سے تو ادغام تو صفتِ عارض ہے ہم نے جب تفقیم و تلقیق کا بیان پڑھا شروع کیا تو اس وقت سمجھایا تھا کہ صفتِ عارض ہے اس میں ادغام صفتِ عارض ہے گویا آپ ایک صفتِ عارضہ کو ادا کرنا چاہ رہے تھے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا صفتِ گنہ لازمہ کو قربان کرنا پڑا یہ سمجھا ہے اس کا احمال ہوا اس کو ختم کر دینا پڑا تب ہی جا کے کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ وما ہم بھی مؤمنین میں آپ ادغام کیجئے اور گنہ بھی کیجئے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تو کیا ہوا کہ ادغام کرنے کے لیے ہمیں میم کی صفتِ ذاتیہ لازمہ کو چھوڑنا پڑا یہ تو صحیح نہیں ہے کہ عارض کی وجہ سے ذات کو چھوڑ دیا جائے عارض کی وجہ سے ذات کو چھوڑ دیا جائے یہ صحیح نہیں ہے ہاں ذات کی وجہ سے عارض کو چھوڑا جا سکتا ہے تو کیا ہوا معلوم ہوا کہ میم کی صفتِ گنہ کو اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادغام کو چھوڑ دیں گے اس لئے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ادغام بھی کریں اور میم کی صفتِ گنہ بچی رہے ادا ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا تو میم کی صفتِ گنہ کو اگر بچانا ہے تو چھوڑنا پڑے گا کس کو ادغام کو کس کو چھوڑنا پڑے گا ادغام صفتِ عارضہ کو چھوڑنا پڑے گا آگیا سنو اب مختصر سنو کہ میم اور بات دونوں کا مخرج ایک ہے یہ کہتا ہے کہ ادغام کیا جائے لیکن ادغام کرتے ہیں تو میم کی صفتِ ذاتیہ لازمہ کا احمال لازم آتا ہے اس کو چھوڑنا لازم آتا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے تو میم کی صفتِ گنہ کو بچانا وہ کہہ رہا ہے کہ اظہار کرو وہ کہہ رہا ہے کیا کرو اظہار کرو میم کی صفتِ گنہ کی سیانت اس کو بچانا اس کی حفاظت اس کی سلامتی یہ کہتی ہے کہ اظہار کرو اب بیچارہ کاری جو ہے وہ الجھن میں آگیا پریشانی میں آگیا مخرج ایک وہ کہتا ہے کہ ادغام کرو صفتِ گنہ کو بچانا یہ کہتا ہے کہ اظہار کرو تو کاری کیا کرے گا ادغام کرے گا یا اظہار کرے گا دونوں میں سے ایک پر عمل کرتا ہے ایک کی ریایت ہوتی ہے دوسرے کی عادت میں ریایت ہو رہی ہے تو کہا کہ ہاں اس کا بھی حل ہے اس کا بھی حل ہے وہ حل کیا اخفہ کر لو کیا کر لو اخفہ کیوں اخفہ اخفہ ابھی آپ نے کیا کہا تعریف میں حرفِ مخفہ کو اظہار و ادغام کے درمیان ادا کرنا معلوم ہوا اخفہ میں تھوڑا اظہار ہوتا ہے اور تھوڑا ادغام ہوتا ہے اخفہ مجموعہ ہے اظہار و ادغام کا اخفہ اظہار و ادغام کا مجموعہ ہے اس میں دونوں تھوڑا تھوڑا پایا جاتا ہے لہذا جب قاری وما ہم بی مؤمنین میں اخفہ ادا کرے گا تو گویا وہ تھوڑا اظہار ادا کر رہا ہے اور تھوڑا ادغام ادا کر رہا ہے ہو گیا ہے اس لئے میم ساکن کے بعد باقے آنے پر اخفہ کیا جاتا ہے ادغام بھی نہیں کرتے ہیں اور اظہار بھی نہیں کرتے ہیں ادغام کرنا مخرج کے اتحاد کی تو ریایت لیکن صفتِ گنہ ختم ہو جائے گا صفتِ گنہ کو پورے طور پر باقی رکھنا ادغام نہ کرنا یہ اظہار کی ریایت تو ہوئی گنہ تو محفوظ ہو گیا لیکن مخرج کی اتحاد سے آنک بن ہو گئی آیس 1 میں لہذا کیا ہونا چاہے اخفہ ہونا چاہے دیکھو آپ نے اب تک فوائد مکیہ سے پہلے جتنی کتابیں پڑھی مکتب سے لے کر اب تک میں آپ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ مِنْ اخفہ ہی ادا کرتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ایک بات تو یہ سمجھنی ہے یہاں آپ کو کہ ہمارے یہاں عام مطل کیا قاری کیا غیر قاری سارے لوگوں کا میم ساکین کا اخفہ اداءن غربر ہے اصلاح چاہتا ہے ہم سب کا میم ساکین کا اخفہ قابل اصلاح ہے ہم لوگ ہونٹوں کو زور سے ملاتے ہیں اور گنہ ادا کر رہے ہیں یہ اظہار مال گنہ ہے اخفہ نہیں ہے یہ اس لیے کہ آپ نے کیا پڑھا زبان کو یا ہونٹوں کو پورے طور پر ملا دینا یہ تو اظہار ہے ہم تو پہتے ہیں ہم ہونٹ پورا مل گیا مضبوطی سے ملا اس کو کس نے اخفہ کہا آپ اخفہ کہتے ہیں نہیں سنیا ہے یہ اخفہ نہیں ہے آپ کے نام دے دینے سے تھوڑی اخفہ ہو جائے گا تو پھر کیا اصلاح کرنے ہوگی اس کو مش کیجئے کیسے مش کریں گے شفتین کا اتصال ہلکے ہلکے ہونا چاہے زور سے نہیں ملنے چاہیے وَمَا هُمْ وَمَا هُمْ وَمَا هُمْ وَمَا هُمْ هُمْ تَرْمِيْهِمْ هِمْ هِمْ غلط ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میم ساکن کے بعد باقے آنے پر اردو سے لے کر اب تک میں ہم یہی کہتے آئے ہیں کہ اخفہ ہوتا ہے لیکن اخفہ کرتا کوئی نہیں ہے سب اظہار کر رہے ہیں لہذا ہماری عدار قابل اصلاح ہے نمبر دو اب تک میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ میم ساکن کے بعد باقے آنے پر اخفہ ہوتا ہے لیکن آج آپ فروائد مکیہ میں کیا پڑھ رہے ہیں دیکھیں اور اظہار بھی جائز ہے یہ آگیا یہ کیا مانا بھی جائز ہے دیکھو اظہار اظہار کیسے ادا کریں گے اظہار کیسے ادا کریں گے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ دونوں میں کیا فرق ہوگا اخفہ کی آدھا کیا ہوگی اظہار کی ادا کیا ہوگا دیکھو دونوں میں فرق بتلا رہا ہوں اخفہ میں شفتین کا اتصال ناقص ہوگا پورے طور پر شفتین نہیں ملیں گے ہلکے سے ہوگا اظہار میں ناقص نہیں شفتین کا اتصال کامل ہوگا اور قوت سے ہوگا اس لئے کہ میم میں صفت جہر ایک فرق تو دونوں کی ادا میں یہ ہوگا نمبر دو جب آپ اخفہ ادا کریں گے تو گنہ زمانی ہوگا ایک علیف کے بقدر گنہ ہوگا گنہ زمانی اور جب آپ میم ساکین کے بعد بامے چونکہ آپ کو آج ایک نئی اجازت مل رہی ہے اظہار کرنے کی تو جب آپ اظہار ادا کریں گے تو گنہ زمانی نہیں ہوگا گنہ آنی ہوگا صفت اللہ زمانی وما ہم بمؤمنین وما ہم بمؤمنین وما ہم ایک علیف کے بقدر گنہ تو اظہار اور اخفہ آپ دونوں میں سے جس کو چاہے پڑھیں آپ کو اجازت ہے اس سال آپ کو دوسری اجازت ملی لیکن دھیان رکھنا ہوگا دونوں ادا میں بنیادی طور پر دو فرق ہوں گے اظہار ادا کریں گے تو شفتین بکمالی ہی ملیں گے شفتین کا اتصال کامل ہوگا اور گنہ آنی ہوگا اخفہ ادا کریں گے تو شفتین کا اتصال ناقص ہوگا ہلکے سے ہوگا اور گنہ زمانی ہوگا ایک علیف کے بقدر گنہ ہوگا اے سننے یہاں ہو سکتا ہے کبھی طالبیل میں جو ہیں وہ استاذ کو سبق سنا رہا ہو اوہما ہم بی مؤمنین میں وہ گنہ چوک گیا بھول گیا استاذ نے تنبیق بھی کیا بات ہے گنہ نہیں کر رہا تو کہا ہم تو اظہار کر رہے ہیں یہ سننے کیا کہے گا ہوں کہ ہم تو اظہار کر رہے ہیں ہاں بھائی یہ استاذ کو تو دھوکہ ہے اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ دل کی دل کا بھی متعلق رکھتے ہیں یہ سننے خیر اب یہ سمجھنا ہے یہاں کہ اظہار بھی لبز بھی آیا یاد ہوگا آپ کو بتلایا تھا کہ صاحب فوائد مکیہ چونکہ روایت حفظ رحمت اللہ علیہ کو اپنے دونوں طریق سے بیان کر رہے ہیں طریق شاتوی اور طریق جزری آپ دوسری جتنی کتابیں روایت حفظ کی داخلی نصاب پڑھ رہے ہیں اس میں تو روایت حفظ بطریق شاتوی لیکن فوائد مکیہ میں روایت حفظ کو اس کے دونوں طریق سے بیان کیا جا رہا ہے ہوگئے یہ بھی بتلایا تھا کہ ہمارے مصنف رحمت اللہ علیہ جب کسی موقع میں طریق جزری کو بھی بیان کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بطریق جزری وہ سب بھی لیا دے ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں بھی لیا کے طریق جزری کو بیان کرتے ہیں لیکن یاد ہوگا بتلایا تھا کہ ہر بھی مصنف کا اور اس کتاب کا ہر بھی طریق جزری بیان کرنے کے لئے نہیں ہوتا ہے لہذا اس بھی کو یہ نہ سمجھے کہ طریق شاتبی میں تو اخفہ اور طریق جزری میں اظہار بھی دونوں اخفہ و اظہار دونوں نہ ایسا نہیں یہ بھی اس قبیل سے نہیں ہے یہ بھی اس انداز کا نہیں ہے یہ اظہار کا جواز سارے طرق میں ہے ساری قراتوں میں میم ساکن کے بعد باقے آنے پر اخفہ اور اظہار دونوں جائز مگر یہ نہیں کہ اخفہ طریق شاتبی میں اور اظہار طریق جزری میں نہ ایسا نہیں طریق شاتبی میں بھی دونوں کی اجازت اور طریق جزری میں بھی دونوں کی اجازت لہذا یہ بھی طریق جزری بیان کرنے کے لیے نہیں ہے ہاں اب آخری بات سمجھیں میم ساکن کے بعد باقے آنے پر آپ کو ایک اور اجازت اس سال ملی وہ کس کی؟ اظہار کی وہ نہ آپ تاپ تک اخفہ کر رہے تھے اظہار کی اجازت ملی لیکن مصنف اس کے لیے شرط بیان کریں کیا؟ با شرطے کے میم منقلب یا منقلب منقلب تو کہا وہ نون ساکن سے بدلی ہوئی نہیں آپ دیکھیں دو جگہ ایسا ہوتا ہے ایک تو آپ وما ہم بھی مؤمنی میم ساکن کے بعد با میم بعد نون ساکن کے بعد با آئے نون کو میم سے بدلا تو اب میم ساکن کے بعد با ہوگی جب آپ نے میم کی جگہ میں میم لائے تو اب میم ساکن کے بعد با کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میم ساکن کے بعد با کے آنے پر جیسے اخفہ کے ساتھ ساتھ اظہار بھی جائز تو یہ بھی تو وہی ہے اتنا ہے کہ ایک میم پہلے سے اور ایک میم بدلنے کے بعد آئی لیکن ہے تو میم لہذا اگر کوئی قیاس کی روح سے میم بعد کو بھی دونوں طرح پڑھنے لگے اخفہ اور اظہار تو غلط نہیں سنے تو غلط یہ نرا قیاس ہے یہ صرف قیاس ہی قیاس ہے قیاس محض اور قرار قیاس محض کا نام نہیں ہے اس کے لئے نقل چاہیے اور اگر قیاس بھی ہیں تخصص کے بچوں سے کہہ رہا ہوں شاید عربی دوم کے بچوں کو مشکل ہو تو یہ کہنا چاہیں کہ قیاس بھی لنگ رہا کیوں اس لئے کہ قیاس کا بھی سرپیہ ہوتا ہے بھئی مقیس اور مقیس علی میں کیا ہونا چاہیے مساوات ہونی چاہیے تو قیاس صحیح ہوتا ہے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا اس وقت صحیح ہوتا ہے جب دونوں میں برابری ہے مساوات ہو یہاں کیا ہے ایک میم اصلی ہے اور ایک میم غیر اصلی ہے تو غیر اصلی کو اصلی پر قیاس کرو یہ کہاں صحیح ہے یہاں تا قیاس بھی لنگ رہا باقی یہ بات تو ہے کہ مم بعدو میں اگر کوئی اظہار کرتا ہے تو اس کا یہ اظہار کرنا قیاس ہے جبکہ نقلن کہیں ہے ہی نہیں روایتا ہی نہیں نہیں سننا ہے روایتا نہیں ہے نہیں سننا ہے مم بعدو میں اظہار کی اجازت روایتا ہی نہیں تو کہنا چاہیے کہ وہ اپنے قیاس کو روایت پر ترجیح دے رہا ہے ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے تو دو باتیں ہو گئے قیاس کو روایت پر ترجیح دینا صحیح نہیں لہذا من بعدو میں اب اگر کوئی وما ہم بی مؤمنین پر قیاس کر کے وجہ ثانی کے طور پر اظہار کرتا ہے تو اس کا یہ اظہار غلط دو وجہ سے غلط چون دو وجہ سے غلط ایک تو روایت پر قیاس کو ترجیح دے رہا ہے اور نمبر دو قیاس بھی اصول کے خلاف قیاس بھی اصول قیاس میں کیا ہوتا ہے مقیس اور مقیس علیہ میں بالکلیہ مساوات ہونی چاہیے ایک مم اصلی ہے دوسری مم عارضی ہے بدل کے آئی ہے پہلے سے نہیں ہے لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ وما ہم بی مؤمنین کو تو آپ کسی بھی روایت میں کسی بھی طریق میں دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں لیکن مم بعدو میں اسی بات نہیں ہے وہاں صرف اقفہ ہی کرنا ہوگا حریبی دوم